جتنے بھی یہاں سیف سٹی میں ہمارے پولیس کے جتنے بھی آفیسز بیٹھے ہیں میں آپ کے لیے صرف کوئی تین باتیں کروں گا سب سے پہلے پولیس کرتی ہے لائی انفورسمنٹ پولیس کا کام ہے کہ جو قانونوں اس کو انفورس کیا جائے اور جس ملک میں پولیس اپنا صحیح کام کرتی ہے دنیا اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے خوشحالی کیوں آتی ہے کیونکہ جب سے اللہ نے دنیا کی دنیا بنائی ہے جس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے وہیں خوشحالی آتی ہے تو خوشحالی اور امن ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور امن لے کے آتی ہے لائی انفورسمنٹ اور لائی انفورسمنٹ کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ میں آج ساری آئی جی صاحب آپ کو اور آپ کی ساری پولیس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لائی انفورسمنٹ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو پکڑ کے آپ دیکھیں گے بچارہ غریب آدمی ہے وہ اپنی ریڑی لے کے پھر رہا ہے اور وہ بچارہ روزی دھیاری لگا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کو کھلا سکے شام کو کبھی بھی پولیس کو ایسے لوگوں سے سخت ہاتھ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے پولیس کے اندر رحم ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کمزور طبقے کے لیے اور جو طاقتوار جب قانون توڑتا ہے اس سے پولیس کو سخت ہی کرنی چاہیے امن طبع آتا ہے جبکہ طاقتوار کو آپ قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں کبھی بھی کسی معاشرے میں امن نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے آپ جیلوں میں ڈالیں اور بڑے بڑے جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں اور طاقتوار ہیں ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس ڈرے میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگر امران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو آپ کو لینا چاہیے ایکشن اگر میں غلطی کروں گا اور آپ ایکشن نہیں لیں گے میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی دوست ہے نہ ہمارے کوئی وزیر ہیں جو بھی قانون توڑے جب آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے اس معاشرے کے اندر قانون کی بالا دستی قائم ہوگی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو میں اس کو سزا دوں گا کیوں انہوں نے یہ کہا تھا ہر چیز انہوں نے اپنی امت کے لئے کہی تھی انہوں نے جب یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر ایک قانون طاقتوار اور دوسرا قبض اور کے لئے تھا انہوں نے یہ تب کہا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں بنیاد رکھی تھی قانون کی بالا دستی کی قانون کی حکمرانی طاقت کی حکمرانی نہیں جنگل کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے انسانی معاشرہ تو ہوتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور قانون کی حکمرانی تب ہوتی ہے جب سب قانون کے نیچے ہوتے ہیں تو میں یہ صرف آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے اگر آج ہم آگے نہیں بڑھ سکے اگر ہم جو ایک آج سے پچاس سال سب سے تیزی سے یہ پاکستان آگے جا رہا تھا شیخ رشید کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے کہ پاکستانیوں کے دنیا میں عزت تھی ہمارا پریزیڈنٹ جب امریکہ جاتا گیا تو امریکن پریزیڈنٹ ائرپورٹ اس کو لینے آیا برطانی آ گیا تو کوئین نے اس کو ریسپشن دیا یعنی اس طرح کی عزت تھی تو اگر آج ہم وہاں نہیں پہنچے اس کی وجہ یہ ایک ہے کہ طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوں ہی ہماری یہ جو ہم پیچھے رہ گئے اس کا بہت بڑا وجہ یہ تھی تو میں اس لیے آپ کو آج خاص تعقید کرتا ہوں کہ آپ نے جو کمزور ہیں ان کے لیے رحم رکھنا ہے جو طاقتوار ہے اور قانون توڑتا ہے کسی قسم کی ریایت اس کے لیے نہیں کرنی اور فائنلی یہ جو آپ آج میں دیکھ رہا ہوں سیف سٹی آپریشن مجھے بڑا اچھا لگائی ہے دیکھ کے اس میں شیخ صاحب آپ کو میں اپنے آئی جی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی آپ کی مدد چاہیے یہ بڑی ضروری ہے ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانس کی ہے کہ ہمیں پوری طرح استعمال کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا اس سے ہماری مین پاور بچتی ہے ہم اپنی پولیس کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں بجائے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بچارے میں دیکھتا ہوں سردیوں میں بچارے کھڑے ہوئے ہیں وہ پکٹس کے اوپر اور جو حالات ہوتے ہیں گرمی میں سردی میں تو ہم ان کو یہ جو آپ نے ایگل سوارڈ کا انشاءاللہ جو آج میں اس کو اناؤگریٹ کروں گا یہ بالکل بہتر طریقہ کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی سے سارا انفرمیشن آ رہا ہے اور پھر آپ کے پاس یہ ویلز ہیں یہ آپ کے پاس سپیڈ ہے کہ آپ جلدی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کے ساری پولیس فورس صحیح معنی میں استعمال ہوگی تو اس کے لیے شیخ صاحب میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے آپ کے لیے پوری رسورسز دیں گے اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ آپ جب ایک یہاں امن ہوگا جب یہاں آپ کی law enforcement ہوگی تو اسی سے پیسے generate ہوں گے ہم اور زیادہ پیسے generate کریں گے انویسٹر آتا ہے اسلام آمباد ایک ایسی جگہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں capital ہے پاکستان کا تو جب وہ اسلام آمباد کو دیکھتے ہیں کہ وہاں امن ہے وہاں پولیس کی presence ہے تو یہ سارا ملک کا image اوپر جاتا ہے آپ کو یاد رکھیں capital جو ہوتا ہے جس پر ساری foreign embassies ہوتی ہیں foreign media ہوتا ہے وہ جب آپ ادھر کا ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ secure environment ہے ہاں ہماری پولیس ایک effective police system ہے جو law enforcement کر سکتی ہے تو اس کا بہت بڑا effect جاتا ہے اور اسی سے ہم انشاءاللہ ملک کو میں خوشحالی بھی لے کے آئیں گے تو میں آپ کا سب کا پھر سے شکریہ دا کرنا یا بلانے کا thank you prime minister صاحب آپ کے مشکور ہیں قوم آپ کی مشکور ہے دس فیصد قرائے بڑھیں دس فیصد تنخواہیں بڑھی ہیں باقی یہ opposition بگ بگ ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں آپ مقدر کے سکندر ہیں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ دوبارہ بھی جنم میں آئیں یہ opposition تکی ہوئی گسی ہوئی پٹی ہوئی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے پلگوں میں کچھرا پھسا ہوا یہ اللہ کے خضل سے عمران خان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور اگلے collection میں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی میرے مولا کو منظور ہوا منظوری اللہ سے ہے صرف دو باتیں کیونکہ بارش ہو گئی سارا پرکرام ہمارا متاثر ہو گیا پرائم منسٹر صاحب اس میں ہمارے سات موجوان جو ہیں شہید ہوئے کیونکہ جو بھی مسئلہ ہو پرائم منسٹر صاحب پروٹیسٹ جو ہے وہ ڈی چاک میں کیا جاتا ہے آنکھے اس کو ہائٹ پارک بنا دیا گیا ہے اس لیے ہم نے اپنی فورس کو امن و امان کے لیے بہتر کیا ہے تمام صوبوں کو دو ڈھائیزار پیہ امن و امان کا ملتا ہے مرکز میں بھی ہم خود پروسس کر لیں آپ صرف اجازت دے دیں اور ہمارے پاس خواتین کی تعداد بہت کم ہے ایک ایک اسلام آباد کے مدرسے میں اٹھارہ اٹھارہ سو طالبات پڑتی ہیں جی دینی مدرسوں میں بعض میں بارہ سو ہیں بعض میں سو ہمارے پاس دو ڈھائیزار خواتین ہیں اور آن ڈی ڈیوٹی جب ضرورت ہو تو سو ڈیٹس آویلیبل ہوتے ہیں ایک ان کی تعداد بڑھانے کی اجازت دے دی جائیں اور ایک لائنڈ آرڈر کا الانس جو ہے جس طرح چاروں صوبوں کو ملتا ہے وہ اسلام آباد فلس کو بھی مل جائے آپ کا آپ نے جو عزت بخشی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ کرے انشاءاللہ منسٹری آف انٹیریئر نیم نسیم کھوکر صاحب ہمارے سیکٹری ہیں اور آئی جی قاضی جمیل صاحب یہ سب ہما وقت مصروف ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ انٹیریئر منسٹری ابھی آپ کو ہم زحمت دینے لگے ہیں ہم ای پاسکورٹ پہ جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آپ کے دور کا نشان ہوگا کہ جب ہم تھوڑے سے پیسے کے اضافے کے ساتھ ای پاسکورٹ جا رہے ہیں اور آج ہم نے آپ کی آمد پہ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ دو ہزار روپے کے اضافے سے اٹھالیس گھنٹے میں بھی پاسکورٹ دے دیں گے کیونکہ کوریئر سروس رمہنگی ہے سو ابھی آج ہم نے میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کوئی پرائیم منسٹر صاحب اللہ آپ کو اور عزت دین نبی کے صدقے میں بیک لاغ ایک ویزا نہیں ہے سب آن لائن کر دی ہیں جی پانچ مہینوں میں اور چائنیز نے ہمیں اپریسیشن لیٹر بھیجئے اور چائنیز اتنے خوش ہیں ہمارے چین جو ہے ہمارا ہمالیا سے بلند دوست ہیں اور ہم نے ان کو دو سال کا آپ کی ہدایت پر ویزا کیا آپ نے حکم دیا کہ اس کو دو سال کا ویزا کر دو تین مہینے کی بجائے ان کا دو سال کا ویزا کر دی ہے اور یہ ایک ایسا کام ہوئے جی جس سے کہ چین کے ہمارے لوگوں میں بہت زبردست میسج کی ہے میں آپ کی طرف سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج اس شہر پہ یہ حسان کیا جی کہ جو پنڈی مری کا سفر ایک گھنٹے کا تھا یہ بچارے لیلن لگ کے اور چیکنگ کر کے اور ڈگی کھولو اور بانٹ کھولو یہ تین گھنٹے میں مری پہنچتے تھے اور بعض کات پرائم منسٹر صاحب تین تین دو دو گھنٹے لائنوں میں ہی لگ جاتے ہیں جمعہ آفتہ اور اتوار کے دن ساری ٹریفک رکتی تھی سو ان تمام کو ختم کر رہے ہیں سوائے فرنچ ایمبیسی کی پوسٹ کو اس کو کیونکہ ان کی ریکویسٹ بھی ہے اور ہمارا خیال بھی ہے کہ اس کو کھنٹینیو کیا جائے اللہ آپ کی اس طرح بلند کرے اللہ پاکستان کو آپ کی قیادت میں آگے لے کے جائے میں آپ سے درخواست کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آفتہ ہوئے یاکن استہین شیخ رشید صاحب آپ کا آپ کی دعوت کا شکریہ یہاں ہمارے انٹریئر سیکٹری یوسف بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی جی صاحبہ